اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میرا نم ہے جنت علماء اور میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی عربی کلیگرافی جو ہم ورڈ سکھیں گے وہ ہے ہاں اور میں آپ لوگوں کو آج سیرے بنانے سکھاؤں گی کہ ہاں کا سیرہ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا سٹوک لگانا ہے اسی کے اوپر سے جو ہے وہ کلم کو لے کے آگے کی جانب جانا ہے تھوڑا سے اس میں کروائے گی اور میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ علیدہ پارٹ کر کے دکھا دوں گی یہ میں خطے سلس کا جو ہے وہ ہاں بتا رہی ہاں کا سیرہ کیسا ہوتا ہے خطے سلس میں تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پارٹ بنایا ہے اب یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے سیدھا لے کے جائیں گے نیچے کے جانب اور یہاں سے جو ہے اس طرح نوک بنے گی اوپر کے جانب ٹھیک ہے تو یہ اس کے تین پارٹ ہیں جو آپ لوگوں نے کسی بھی ورڈ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہاف پارٹ ہوگا ہاں کا تو اب میں آپ کو مکمل لکھ کے دکھاتی ہوں ایک اس طرح سٹوک لگانا ہے آپ نے سیدھا اسی کو پکڑ کے جو ہے وہ نیچے کے جانب جانب جانا ہے یہاں سے پکڑ کے آپ نے تھوڑا سا کرب دے کے جو ہے وہ اوپر کے جانب نوک بنا دینی ہے ان دونوں کا جو ہے آفس میں جو ہے وہ آمنہ سامنا ہونا چاہیے دونوں کا نیچے اور اوپر کا مطلب کے برابر ہونا چاہیے اوپر سے بھی نیچے سے اور درمیان کا جو اس کا ووشن ہے وہ ایک کتھ ہونا چاہیے پاس لائنز کا یہ دیکھیں اس طرح جو ہے یہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ بتائیں اس میں جو ہاں ہے میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ بتا رہی ہوں ایک ہی جو ہے وہ سٹائل نہیں ہاں کا بتا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہر ہاں کی پریکٹس کرنی ہے اس طرح بھی جوڑا جاتا ہے ہر طرح سے جو ہے ورٹ کو جو ہے لکھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک ہاں کی اور فارم لکھی ہے اور یہ فرسٹ یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ یہ تین شیپ بنائیں ہیں میں نے ہاں کی اور ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کا نشان لگا کے بھی دکھا رہتی ہوں اور ان کی بیماش جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی لاسٹ پر ابھی فی الحال جو ہے میں آپ لوگوں کو صرف شیپ بتا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے اور بھی شیپس ہیں اور خط دیوانی کی شیپ بھی بتاؤں گی یہ خط دیوانی کی شیپس جو ہیں وہ کس طرح بنائے جاتی ہیں تو یہ دو خط میں لے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تا کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے جو بچے خط سلس سیکھ سکے ہیں وہ سیکھ پئی چکے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ خط دیوانی بھی سیکھتے جائیں اور جن کی جو کمی رہ گئی ہے وہ بھی جو ہے وہ اسے سیکھ سکتے ہیں اور آپ لگوں کے کوئی کیلیگرافی کا شکین ہے اور کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے فری میں تو آپ لوگ جو ہے میرے چینل کا لنگ بھیج سکتے ہیں ان کو تا کہ وہ بھی کیلیگرافی سیکھ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے چینل کے ساتھ جڑے اور سیکھیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے علیف کو جڑا ہے ہاں کی سرے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں بنانا آپ نے ہاں کو جس کی کوئی شیپ ہی نہ ہو اوپر سے نیچے سے جو ہے وہ ٹیٹا میڑا ہو تو اس طرح کا آپ لوگوں نے ہاں نہیں بنانا ٹھیک ہے تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب لازمی کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا یہاں پہ جو ہے ایک ہاں کی اور فارم بنائی ہے میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ میم کو جوڑوں گی اور یہ بار بار بنانے کا اور دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اچھے سے پرکٹس ہو جائے کیونکہ یہ ورڈز جو ہے وہ بار بار یوز ہوتے ہیں آگے کلیگرافی میں بہت زیادہ یوز ہوں گے تو آپ لوگوں کو اس کی بیسک پتہ ہوگی تو آپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو ہے آپ الفاظوں کو جوڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے ہم نے مکمل ہا لکھنا سکھا تھا تو آج جو ہے میں اس کو سیرے بنا رہی ہوں اور یہ اس لئے بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے وہ کلیگرافی کو سکھیں کوئی بیچ جو چیز ہے وہ آپ سے مس نہ ہو اور آپ کو اچھے سمجھ آئے اور جب آپ مکمل کلیگرافی لکھیں تو آپ لوگوں کو جو ہے مشکل نہ ہو لکھنے میں تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کا سیرہ بنایا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں تو آپ لوگوں نے یہاں سے جب اس کو جوائن کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ لوگوں یہ چیز نہ ہو آپ لوگوں کے جو ہے اکثر بچوں کے جو ہے اس طرح پریکٹس میں نے دیکھی ہے ان کی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ الفاظم کو جوڑتے ہیں تو وہ واضح جوڑ نظر آتا ہے اندر سے وہاں پہ صفائی نہیں ہوتی تو بالکل اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا یہ سیدھا نہیں رکھنا تھوڑا سا کرو ہوگا اس میں ٹھیک ہے زیادہ بھی کرو نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح زیادہ بھی کرو نہ ہو اور ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کو مکمل سمجھا دیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا اور ہر ورڈ کا جو ہے وہ مسیرہ بنانا سکھاؤں گی الفاظوں کے ساتھ کیسے دوسرے الفاظوں کو جھوڑتے ہیں ہر چیز کا جو ہے وہ ڈیپلی بتاؤں گی تو اس لئے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اچھے سے پریکٹس کیا کریں اور ویڈیو کو اچھے سے دیکھا کریں جب تک ویڈیو کو اچھے سے نہیں دیکھیں گے کلم کی مومنٹ پر گوھر ہی نہیں کریں گے تو آپ خود سے جو ہے وہ لیکھیں گے تو آپ کے الفاظ بالکل بھی اچھے نہیں آئیں گے جب تک آپ چیزوں کو اچھے سے دیکھیں گے نہیں تو یہاں پہ اس کی پرمائش جو ہے وہ پانچ قط ہے ہم نے جو ہا کی پرمائش کیتے ہیں وہ پانچ قط تھی اس سے پہلے جو ہم نے مکمل حال لکھا تھا اس کی جو پیمائش تھی وہ بھی پانچ گت تھی تو اس کی بھی جو پیمائش ہے وہ پانچ گت ہے اور نیچے سے ایکت جو ہے اس کی ہوگی ایکت کا فاصلہ ہوگا اور سینٹر سے جو اس کی چڑھائی ہے وہ ایکت کے برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے میں سب کی پیمائش کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایکت کا فاصلہ ہے اور اوپر جو ہے وہ پانچ کت کا فاصلہ آئے گا اور میں آپ لوگوں کو بار بار کر کے دکھاتی ہوں تو اس لئے آپ بھی پریکٹیس کو اچھے سے کیا کریں اچھے سے ویڈیو دکھا کریں اور مکمل دکھا کریں کوئی چیز جو ہے وہ سکپ نہ کیا کریں اور جب چیزیں سکپ کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ کلیگرافی اتنی اچھی نہیں آپ کے الفاظ اتنے اچھے نہیں ہوتے جو بچے اچھے سے دیکھتے نہیں ہیں پھر پریکٹیس بھی اچھے سے نہیں کرتے تو ان کے پریکٹیس میں نے دیکھئے وہ کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ کمیاں رہ جاتی ہیں تو ایک بچی نے مجھے کہا تھا کہ میں مجھے ابھی تک تاج بنانا نہیں ہے آیا تو انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو تاج بنانا سکھاؤں گی دوبارہ سے اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آتی یا کسی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے پوچ سکتے ہیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے وہ لفظ بتائیں انشاءاللہ تالہ میں اور زیادہ کلئر کر کے آپ کو سمجھا دوں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم خطے دیوانی کا جو ہے وہ حال لکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سیدھی ایک کلائن لگا لینے ہیں اتنا ڈیپلی آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا اس لئے آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا موقع ہے آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے پریکٹس کریں اچھے سے ویڈیو دیکھیں اور میں دو خط جو ہیں وہ ایک سال لے کے چل رہی ہوں ایک محنت ہے اس کے بیچے میں بھی پیچھے بھی تو پلیس میرے چینل کو جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ سسکرائب لازمی کر دیں اور جو اس چینل سے جڑ چکے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑی سے زیادہ کرب ہوگی اس ہاں میں خطے دیوانی کے ہاں میں اور نیچے سے جو ہے وہ بلکل سیدھی لائن آئے گی میں آپ کو اس کا سیرا بنا کے بھی دکھا دوں گی کہ اس طرح جو ہے اس کے پارٹ کر کے سوری پارٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے جو پارٹ ہے اس طرح ہوں گے یہ تھوڑی سے زیادہ کربی ہوگی اور نیچے سے بلکل سیدھی لائن نیچے کی جانب جائے گی یہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے تو دوبارہ سے کر کے دکھا دوں گی آپ کو اس کی جو ہے وہ کافی ساری شیپس ہیں تو وہ ساری شیپس جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ جو ہے میں نے ایک لائن لگائی ہے آپ لوگوں نے کلم کو سیدھا رکھ کے کھینچنا ہے تو سیدھی اور باریک لائن آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کرب کیا تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو میں نے لمبا کر دیا ہے تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ اچھے سے آئے اس کو پکڑ کے سیدھا لے جانا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہا کی شیپ ہے یہ خطے دیوانی کا جو ہے وہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں تو اسی اس کا خیال رکھنا ہے خطے دیوانی اور خطے سلس کو مکس نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہا کی شیپس جو ہے وہ شیئر کروں گی کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ ہا لکھے جاتے ہیں سیدھی لائن کھینچی اس کو جو ہے نیچے کے جانب لے کے گئے اور جہاں سے آپ کو سمجھنا آیا آپ مجھے بتائیں کون سا ورڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا اور کس ورڈ کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں اور زیادہ دیپلی اور کلیرلی جو ہے وہ اور زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھا جائے یہاں پہ جو ہے علیف تھوڑا سا ٹیڑا ہوگا اپر سے تو اس کا ہا علیف اور طرح کا ہے خطے سلس میں ہا علیف اور طرح سے ہے ٹھیک ہے اچھے سے دیکھا کریں اور کلم کی مومنٹ میں لازمی گوھر کیا کریں جو خطے سلس سیکھ چکے ہیں خطے دیوانے سیکھنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں نے دونوں طرح سے خط سکھائے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی خط سکھاؤں گی تو اس پہ اچھے سے پرکٹس کیجئے گا یہاں پہ جو ہے میں نے جو ہا آپ لوگوں کو پیچھے پچھلی ویڈیو میں لکھنا سکھایا تھا اسی کی جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک شیپ بنائی ہے اس طرح بھی ہاں کو جوڑا جاتا ہے ایک علی مدہ ٹائپ جو ہے میں نے یہاں پہ لائن بنائی ہے اور اس سے سیدھا کھینچ کے گھلائی میں اوپر کی جانب جو جانا ہے وہ ساتھ جوڑ دینا ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے یہ والا ہاں بھی پہلے کلم کو سیدھا رکھنا ہے پھر اس کو موڑ دینا ہے آپ لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مکمل جو ہے وہ سٹارٹ سے اس کا سر بنا کے نیچے کی جانب نہیں لے کے جانا لے جائے جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے اسی طرح علی مدہ کی شیپ بنائے اس کے بعد جو ہے اوپر کا اس کا سیرہ بنا دیں اس طرح بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو آسانی رہے گی لکھنے میں کچھ پچوں کا یہی اشو آ رہا ہے کہ وہ اگر سیرہ چاہ بناتے ہیں تو نیچے سے ان کا اچھا جو ہے وہ نہیں بنتا نیچے کے جانب جب وہ لے کے جاتے ہیں جیم کو تو وہ اچھی سے اس کی شیپ نہیں بنتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی اس کے ساتھ میم کو جوڑا جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ لوگ پوچھ لیجئے گا مجھ سے یہاں پہ جو ہے میں نے ڈیفرنٹ شیپ آپ کو دکھا دیا لکھ کے اس کے علاوہ اور بھی شیپ ہیں وہ بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو آپ کسی بھی طرح جو ہے وہ ہاں کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک کرپسی میں نے بنائی ہے علیم مدہ ٹائپ ساف اور سادہ الفاظ اس لئے یوز کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے تو یہ بھی ہے یہ بھی ہاں کی ایک شیپ ہے اس کا جو سیرہ ہے وہ اوپر سے جو ہے ایک ہک کی طرح ہے اسے ہک کی طرح بول سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا فاصلہ ہے وہ بھی ایک قط ہے اندر سے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ قط دیوانی میں جو ہے وہ شیپ چینج ہوتی ہیں تو سائز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قط بھی چینج ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہاتھ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے میں نے علیب کو تھوڑا اوپر سے جو ہے وہ گلائی میں کیا ہے آگے کے جانب تو یہ والا جو علیب کا اس طرح لکھا جاتا ہے یہ خط سلس نہیں خط دیوانی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی میں نے ڈیفرنٹ ہاں بتائی ہیں آپ کو اور یہ میں نے ٹوٹلی جو ہے وہ چار پانچ چھے میں نے آپ کو جو ہے وہ شیپ بتائی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی شیپ جو ہے وہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے کیلگرافی آپ لکھیں گے اس میں تو آپ کی محبت ہے آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور اتنی محبت دکھاتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو کلیرلی ہر چیز ایک ایک کر کے میں نے آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیا ہے کہ الفاظوں کا نچوڑ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ سمجھ آئے آپ کو اور آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو بالکل بھی لکھنے میں اور الحمدللہ جو میرے پہلے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور کچھ بچے سکھا بھی رہے ہیں آگے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ وہ اتنے کم وقت میں جو ہے وہ اتنا اچھا لکھنا سٹارٹ ہو گئے تو آپ لوگ جو ہے یہ کالیگرافیسی کے اپنے رائٹنگ کو بھی اچھا کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ پرکٹس پر فوکس کریں گے اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کالیگرافیسی سیکھ پائیں گے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور بہت زیادہ دعا کیجئے گا میرے لیے میری فیملی کے لیے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے پارٹ کر کے اس کے بھی پارٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ اس کے پارٹ کس طرح ہے تو میں نے ہر ورڈ کو جو ہے وہ ٹکڑے ہر ورڈ کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تاکہ آپ ان کے ٹکڑے دیکھیں پھر ان کو جوڑیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس کا حصہ کبر کر دیا ہے اب آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی امید کرتی ہوں پھر بھی اگر کسی چیز میں آپ کو مشکل ہوتی ہے یا سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ جو ہمیں سے پوچھ سکتے ہیں کمینٹ بوکس میں اور میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمیں کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اللہ حافظ